بسم اللہ الرحمن الرحیم اچارے زائر کو اتنا مارا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا زائر نے تحصیل دار سے کہا تم نے مجھ پر جو ظلم و ستم کیا ہے میں امیر المومنین کی خدمت میں تمہارے اس ظلم و ستم کی شکایت کروں گا تحصیل دار نے کہا چلو جاؤ میں تمہاری ان باتوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں زائر نے امیر المومنین علی علیہ السلام کے روزہ اثر پر اس تحصیل دار کے ظلم و ستم کی شکایت کی اور کہا مولا میں آپ کا ظائر اور مہمان ہوں آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے ظاہرین کو ظالموں سے بچائیں اور ظالموں کو سخت سزا دیں اس وقت حرم امیر المومنین علیہ السلام میں کچھ ایسے ظاہر بھی موجود تھے جنہوں نے اس ظاہر کو اپنی آنکھوں سے ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہوئے دیکھا تھا ان سب نے آمین کہا ظاہر صبح زہر اور نماز مغرب کے وقت امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں مسلسل یہی درخواست پیش کرتا رہا وہ جب رات کو سویا تو اس نے عالم خواب میں ایک عظیم شان ہستی کو گھوڑے پر سوار دیکھا جنہوں نے اس کا نام لے کر اسے آواز دی ظاہر نے عالم خواب میں پوچھا آپ کون ہیں تو انہوں نے کہا میں وہی ہوں جس کے زیارت کے لئے تم آئے ہوئے ہو میں علی ابن ابی طالب ہوں ظاہر کہتا ہے جب میں نے یہ سنا تو چاہا کہ اپنے مقام سے اٹھ کر آپ کے قدموں کا بوسا لوں مگر انہوں نے فرمایا بس رک جاؤ اس کے بعد میرے پاؤں میں چلنے کی سکت ہی نہ رہی میں جہاں تھا وہیں رکا رہ گیا پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے فلان شخص کی ہمارے پاس شکایت کی ہے میں نے عرض کیا جی ہاں اس نے مجھے آپ سے محبت کی وجہ سے سخت عذیت دی ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میری خاطر اسے معاف کر دو میں نے کہا مولا میں اسے معاف نہیں کروں گا آپ علیہ السلام نے تین مرتبہ یہی الفاظ دہرائے اور میں نے تینوں مرتبہ انکار کیا صبح اٹھ کر ظاہر نے باقی ظاہرین کو اپنا خواب سنایا تو سب ظاہرین نے کہا تمہیں چاہیے کہ تم اسے معاف کر دو مگر ظاہر نے کہا میں اس ظالم کو ہرگز معاف نہیں کروں گا مولا علیہ السلام کی اسے خواب میں دوبارہ زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے دوبارہ اسے معاف کرنے کے لئے کہا مگر ظاہر نے معاف کرنے سے معذرت کر لی تیسرے دن ظاہر نے مزید رو رو کر ظالم کے خلاف شکایت کی اور جب آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ظاہر مجھے سزا دینے میں دیر نہیں لگتی لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اسے معاف کر دو کیونکہ میں اس کی ایک نیکی کا مقروض ہوں ایک مرتبہ وہ بغداد کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں اس کی نظر میرے روزے کے گمبت پر پڑی تو وہ اپنی سواری سے احتراماً اترا اور جب تک میرا روزہ اسے نظر آتا رہا وہ پیدل چلتا رہا اسی لئے میں اس کی اس نیکی کا مقروض ہوں تم اسے معاف کر دو ان قریب ہی اسے توبہ کی توفیق ملے گی اور وہ ہمارا سچا خادم بن جائے گا اور تم پر جو اس نے ظلم کیا ہے میں قیامت کے دن تمہیں اس کا بدلہ دوں گا ظاہر نے خواب میں کہا مولا میں اب راضی ہوں صبح ہوئی تو وہی تحسل دار اس ظاہر سے ملا اور پوچھا کہ تم نے شکایت تو کی ہوگی لیکن دیکھ لو مجھے کچھ بھی نہیں ہوا معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری شکایت کسی نے نہیں سنی ظاہر نے کہا تم غلط سمجھتے ہو امیر المومنین علیہ السلام کو آج تک تمہاری ایک نیکی یاد ہے جس کی وجہ سے انہوں نے تمہیں کچھ نہیں کہا تحسل دار نے تفصیل پوچھے تو ظاہر نے بتایا امیر المومنین علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے کہ ایک مرتبہ یہ شخص سماوے کے قسمے سے بغداد جا رہا تھا کہ اس کی نظر میرے روزے کے گمبت پر پڑی تو یہ اضروع احترام اپنے گھوڑے سے اتر پڑا تھا جب تک میرے روزے کا گمبت اسے نظر آتا رہا یہ پیدل چلتا رہا اسے لئے امیر المومنین علیہ السلام مسلسل تین راتوں تک مجھے معاف کرنے کا مشورہ دیتے رہے جب تحسل دار نے ظاہر کی زبانی یہ واقعہ سنا تو وہ ظاہر کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور روروں کے اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگا اور اس نے ایک ہزار دینار ظاہرین میں تقسیم کیے اور تمام ظاہرین کو پرتکلف دعوت دی اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ